نمشکر ساتھی ہوں یہ ایک اور سنخیہ پرنالی میں ایک اچھا ٹاپک ہے جس کو ہم بولتے ہیں اکائی انکھ گیاد کرنا فائنڈ یونٹ ڈیجٹ تو یونٹ ڈیجٹ فائنڈ کرنا تو بہت ہی ایک سرل کام ہو گیا سرل کب ہو جائے گا جب ہم تھوڑا سا کنسیپٹس کا سمجھ لیں گے تو یہاں پہ ہمیں درکھا ہے کوئی بھی اگر ہمیں کوئی نمبر درکھا ہے سنخیہ درکھا ہے جس کا آخری جس کا اکائی انکھ ایک ہے یا دو ہے یا تین ہے تو یہ ہمارے پاس کاتا ہو سکتا ہے اکائی انکھ نوزک ہو سکتا ہے شونی آئے گا تو اس میں پریشانی نہیں ہے شونی آئے گا تو اس کا جو بھی پاور ہوگا وہ شونی ہو جائے گا لاس اکائی انکھ اس کا شونیہ ہی آئے گا تو یہاں پہ اگر ہم کسی بھی اور یہ ہمارے پاس کے لکھا ہے گھات لکھا ہوئے اگر ہم گھات کو اس طریقے سے لکھ لیا یا فورن پلس ون یا فورن پلس ٹو یا فورن پلس تھری یا فورن کے روپ میں لکھ لیا تو یہ جو آپ کو یہ سنکھیا دے رکھئے یہ سنکھیا ہمارا وہ اکائی آنک آئے گا ٹھیک ہے تو سمجھانے ہی کوشش کرتے ہیں مالیہ کی میر پاس یہاں پہ ایک آنک لکھا ہوا ہے چار سو بتیس اور اس کے اوپر میر پاس اس کی پاور لکھی ہے ستتر اب اس میں اگر میں اکائی آنک کی بات کروں تو پہلے تو یہ نمبر لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے نمبر کا آخری ڈیجٹ کیا ہے آخری آنک کیا ہے اکائی آنک کیا ہے دو تو یہ دو آ گیا یہاں سے دو آ گیا اب اس کی پاور لکھی ہے ستتر کیا میں ستتر کو چار سے پہلے بھاگ دے لیتا ہوں اور اس سے میں لکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ستتر کو میں چار کی ٹرمز میں کیسے لکھ پاؤں گا تو چار گناہ انیس چھہتر ہوتا ہے پلس ایک تو یہ فارم آ گیا میرا 4 into n plus 1 کا جو میں دکھانا چاہ رہا ہوں 4 into n plus 1 تو اگر آپ کے پاس جو سنکھیا 2 میں تو end ہو رہی ہے یہ 2 میں end ہو رہی ہے اور یہ 4 n plus 1 کے فارم میں لکھا ہوا ہے تو اس کا جو اکائی آنک آئے گا وہ آئے گا 2 تو ہمارا اس کا اکتر آ گیا 2 ٹھیک ایک اور کوششن دیکھ لیتے ہیں اگر میں نے آپ سے کہا ہے پانچ سو ستائیس اور میں پانچ سو ستائیس کی پاور آپ کو بول رہا ہوں تیتالیس اس کا اکائی آنک کیا آئے گا تو پہلے تو میں نے یہاں پہ سنکھیا دیکھ لی سات مجھے دکھ رہی ہے یہاں پہ سات اور مجھے جو اوپر ہے تیتالیس اسے مجھے چار کے کسی terms میں لکھنا ہے تو میں نے لکھ دیا چار گناہ میں اسے بھاگ دی رہا ہوں ultimately چار سے تو چار گناہ میں دیکھ رہا ہوں کہ چار سے بھی باجت ہو جائے گا کیا اگر نہیں ہوگا تو سیش کیا بچے گا تو ہم اس طریقے سے لکھنا چاہ رہے ہیں اس کو تو یہ جائے گا چار گناہ دس پلس تین ٹھیک ہے تو یہ سات ہو گیا اور سات کو میں نے چار گناہ دس پلس تین لکھ لیا تو میں نے دیکھ لیا کہ میرا تو جو انک آ گیا ایک آئی انک آ گیا وہ آ گیا تین یہ ٹیبل بنا ہے اس کے پیچھے ایک لوجیک ہے اس کے پیچھے ایک کارن ہے ٹھیک ہے نا تو کارن ایک بار میں آپ کو دکھایا تھا ہوں پھر ہم اپنے کوشن کرتے ہیں اپنے پرشنوں کرتے ہیں دیکھو اگر دو کی پاور ایک ہے دو کی گھات ایک ہے تو ریزلٹ دو ہی آئے گا اگر دو کی گھات دو ہے تو ریزلٹ کی آئے گا چار آئے گا ٹھیک ہے تو یہی ہم نے لکھا ہوا ہے دو کی گھات اگر ہمارے پاس دو آ گیا ن کی ویلیو زیرو بھی ہو سکتی ہے ون بھی ہو سکتی ہے تو اور پھر اگر ہم نے کہا دو کی پاور تین ہے تو ریزلٹ کیا آئے گا ہمارا کیا اتر آئے گا تو دو کی پاور تین تو آٹھ ہو جائے گا تو یہ اپنے لکھا ہوا ہے یہاں پہ فور این پلس تھری ٹھیک ہے کیونکہ دو کی پاور تین کو ہم ایسے بھی تو لسکتے ہیں دو کی پاور چار گھنا دو پلس تین چار گھنا زیرو پلس تین یہ گھنا ہے بیچ میں ڈاٹ کا نطلب گھنا تو یہ تو ہم نے یہ تو لکھا ہوا ہے تو ہم ایسے لسکتے ہیں تو ہمارا کیا آنسر آگیا ہے ہمارا جو انک آئے گا آخری انک اکائی انک وہ کیا جائے گا آٹھ اور اگر دو کی پاور چار ہے دو کی گھات چار ہے تو اس کا مطلب یہ تو سولہ ہو گیا سولہ میں ہمارے پاس آخری جو اکائی انک آگیا ہے وہ کیا آگیا اچھے تو وہ یہاں پہ درشاہ رکھا ہے چھے ٹھیک ہے اور چار کو ہم کیسے لسکتے ہیں چار گھنا ایک تو یہ فور اینی تو لکھا ہوا ہے چار گھنا ایک تو اگر میں اس ٹیبل کو دیکھوں اور میں کہوں کہ میرے پاس ایک اور سنکھیا دے رکھی ہے چلو پہلے جو آپ کو یہاں پہ کرایا وہ ہی دکھا دیتے ہیں پانچ سو ستائیس ٹھیک ہے یہ اب سات کو دیکھ لیتے ہیں سات کی پاور اگر ایک آ گیا تو میں ایسے کہہ سکتا ہوں سات کی پاور چار گھنا زیرو پلس ایک چار کی گھات سات کی گھات چار گھنا زیرو اور اس میں ہم نے ایک کو جوڑ دیا تو یہ سات آ گیا ٹھیک ہے تو آپ کو دکھا رکھا ہے سات کی پاور فور این پلس ون کے فارم میں دیکھ لیا تو ہمارا اتر ایک آئی آگیا سات اچھے اگر سات کی پاور میرے پاس یہاں پہ لکھا ہوا ہے چار گھنا یہ جو دوسرا ویلیو آ گیا اگر میں نے کہا کہ سات کا سکوئر نکالیں سات کی گھات دو تو یہ ویلیو کیا آ جائے گی اس میں ایک آئی انگ کیا آئے گا فورٹی نائن آ جائے گا ایک آئی انگ تو نو آئے گا تو وہی آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہاں پہ کہ ایک آئی انگ کیا آئے گا نو آئے گا ٹھیک ہے تو نو کیسے آیا کیونکہ ہم اس ٹرم کو ایسے وہ دے سکتے ہیں سات کی پاور چار گھنہ زیرو پلس دو تو ہمارے پہ ریزلٹ کیا آ گیا نو آ گیا تو پھر ہم نے سات کی گھات تین دے دی تو اگر سات کی گھات تین ہے تو اس کا مطلب ہم اسے ایسے بھی سکتے ہیں سات کی پاور سات کی گھات چار گھنہ شنے پلس تین تو یہ تو اس طریقے سے میں لکھ دیا ہے اس کو تو یہ تو تین آ گیا تو ہمیں پتا ہے کہ یہ نمبر کیا آئے گا ہمارے پاس سات گھنہ سات گھنہ سات تو یہ تو آ جائے گا سکتی تری تین سو تیتالیس تو تین سو تیتالیس میں ہمارے پاس کیا انک آئے گا ایک آئی انک تین ہی آئے گا تو وہ یہاں پہ لکھ دیا تو اس سب چیزوں کو جو ابھی ہم یہاں پہ کر رہے ہیں اس کو ایزی کرنے کے لئے سرل کرنے کے لئے ہم نے آپ کو ایک ٹیبل دے دیا ہم نے آپ کو کہہ دیا یا کہ اس ٹیبل کو آپ یاد کریں اگر یہ ٹیبل ہمیں یاد ہے تو جو بھی ہمارے پاس کوشن آ رہا ہے وہ کوشن سیکنڈوں کا کھیل ہے ٹھیک ہے تو آپ کوشن کرنے کی کوشش کریں گے تو یہاں پہلا پرشنہ میں دے رکھا ہے کہ جو آپ کو یہاں پہ ایکسپریشن دیا ہوا ہے ایک پرشن میں سترہ گھنہ بائیس گھنہ چھتیس گھنہ چھوان گھنہ ستائیس گھنہ اکتیس گھنہ 63 اس میں ایکائی انگ بتائیے تو پہلے تو ایکائی انگ کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایکائی انگ ہے مطلب کسی بھی انگ کو جو بھی آپ کو سنخیہ دے رکھی ہے اس کو اگر آپ دس سے بھاجت کرتے ہیں تو آخری کی آپ کی جو انگ آئے گا اسے ہم بول رہے ہیں ایکائی انگ تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس میں بار بار ریمیڈر کے آئے گا سترہ کو ہم نے دس سے بھاگ دیا تو سات آ گیا بائیس میں ایکائی کیا آ گیا دو آ گیا چھتیس میں کیا آ گیا چھے آ گیا چون میں کیا آ گیا چار آ گیا ستائیس میں کیا آ گیا سات آ گیا اکتیس میں کیا آ گیا ایک آ گیا اور تریسٹھ میں کیا آ گیا تین آ گیا ٹھیک ہے اب اس پوری سنخیہ کو ہم نے کیا دے دیا پھر بھاگ دے دیا دس سے کیونکہ آخری میں ہماری سنخیہ کیا آئے گی اگر ہم نے ہمارے پاس ہم سے دس سے واجت کرتے ہوئے جائیں گے جو ہمارے پاس بچ جائے گا سیش بچ جائے گا وہ ہمارا آنسر آئے گا اتر آئے گا تو پھر ہم نے اسے بھاگ دے دیا تو اسے دیکھ لیتے ہیں سات گناہ دو ہم نے لکھ لیا چودہ پھر چھ گناہ چار ایسے لکھ لیجئے چوبیس سات گناہ تین اکیس اسے پھر ہم نے دس سے بھاگ دے دیا تو ہمارے پاس کیا بچ جائے گا چار ادھر بچے گا چودہ کو دس سے بھاگ دینے پہ چوبیس کو دس سے بھاگ دینے پہ چار بچے گا اور اکیس کو دس سے بھاگ دینے پہ کیا بچے گا چار گونہ چار سولہ ہو گیا چار گونہ چار ہو گیا سولہ اب سولہ کو اگر ہم دس سے بھاگ دیں گے تو ہمارے پاس سیش کیا آئے گا چھے آئے گا تو ہمارا انسر کیا آگیا چھے ہمارا اتر کیا آگیا چھے دوبارہ سمجھ لیں ایک بار ہم نے کیا کیا ساری سنخیاؤں کو دس سے بھاگ دے دیا سب سنخیاؤں کو یہ بٹے دس لکھنے کا مطلب ہے کہ ہم نے سب سنخیاؤں کو دس سے بھاگ دے دیا اس کو بھی دس سے بھاگ دیا اس کو بھی دس سے بھاگ دیا جو بھی سیش بچا ہم نے یہاں پہ سیش لکھ لیا پھر دوبارہ سے ہم نے ان سب کو کیا کیا اوپر سے جو بھی گناہ کرنا ہے گناہ ہم نے کر لیا پھر ہم نے پھر بھاگ دے دیا دوبارہ سے دس سے تو جو بھی ہمارا ریمینڈر آئے گا سیش آئے گا سیش سے ہی ہماری کی آ جائے گی اکائی کی انگ آ جائے گا اب دوسرا کوشن مان لیا کہ ہمارے پاس دے رکھا ہے ایسا ایک انگ دے رکھا ہے اس کی پاور 101 دے رکھی ہے اس میں پوچھا ہے ہم سے اکائی انگ کیات کریں اکائی انگ کیات کرنا ہے تو ہم نے دیکھ لیا یہ تو کس فارم میں ہے اس کا آخری ڈیجیٹ تو اکائی انگ تو تین ہے تو ٹھیک ہے ہمارے ٹیبل میں تین آ رہا ہے اب اوپر ہم جو لسکتے ہیں 101 تو یہ تو ہو گیا 4 گناہ 25 پلس ایک تو یہ تو یہ والا فارم ہو گیا تو ہمارے پاس تین بھی آ رہا ہے 4 گناہ 25 پلس ایک بھی آ رہا ہے تو ہمارا اکائی انگ کیا ہوگا تین ہوگا تو یہ آنسر آ گیا ہمارا تین اکائی انگ دوسرا کوشن اور کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ کوشن دیکھ لیتے ہیں یہ پریشن بہت 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 سا لگ رہا ہے اس میں ہمیں اکائی انگ گیاد کرنا ہے تو اکائی انگ گیاد کرنے کے لئے آپ کو پتہ ہے یہاں پہ کیا آ گیا اکائی انگ تین آ گیا اور تین کی پاور کو جو 45 ہے ہم کیا لی سکتے ہیں 4 گناہ 11 پلس ایک بلکل لی سکتے ہیں گناہ یہ 1502 ہے اس میں اکائی انگ کیا آ گیا دو اس کو اوپر لکھا ہوا ہے ستتر تو ہم اسے چار گناہ 19 پلس ایک لکھ سکتے ہیں گناہ نیچے جو لکھا ہوا ہے اس میں ہمارے پاس ہیکائی انکیہ ساتھ اور اس کی پاور ہے 999 تو ہم 999 کو کیسے لکھ سکتے ہیں چار کی پاور میں ہم بریک کرنا ہے ہمیں اسے تو بالکل کر سکتے ہیں تو اس میں آ جائے گا اور 2 جا 8 9 4 جا 16 4 9 جا 36 پلس 3 ایسے لکھ سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے تو یہ ہم نے سنکھیا ایسے لکھ لی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تھوڑا سا یہاں پہ چینج کرتے ہیں اس کو چینج کرنے کے لیے یہ آپ کو دکھانے کے لیے درشانے کے لیے یہ ہم نے یہاں پہ لکھا ہے تو اسے تھوڑا سا چینج کر لیتے ہیں تو چار گنا 4 2 جا 8 4 4 جا 16 4 9 جا 36 پلس 3 ایسے لکھ دیا اس کو ٹھیک ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ نیچے جو سنکھیا ہے 3 اور پاور ہے 4 and پلس 1 سنکھیا ہے 3 4 and پلس 1 تو یہاں سے جو ہمارے پاس unit digit آئے گی وہ تو 3 آئے گی اور یہاں سے unit digit کے آئے گی 2 کی پاور 4 and پلس 1 2 کی پاور 4 and پلس 1 تو یہ تو 2 آ جائے گا تو یہ آ گیا 2 اور یہاں سے 7 کی پاور 4 and پلس 3 7 کی پاور 4 and پلس 3 تو یہ تو 3 آ گیا تو یہ آ گیا 3 گوڑا 3 گوڑا 9 18 18 کو 10 سے واجد کر دیا جو ہمارے پاس انگ بچا یہ 18 بچا 18 میں دیکھ رہا ہے کہ ہمارے پاس 1 اگ کیا آ رہا ہے 8 آ رہا ہے تو اس کا آنسر آ گیا 8 اتر آ گیا 8 ٹھیک ہے ایک اور کوشن کر لیتے ہیں ایک اور ہم نے یہاں پہ اس کا ادھارن دیکھ لیا 1273 کی پاور 122 کا فیکٹوریل اب اس میں پوچھا ہے کہ آپ اس میں ایک آئی انگ یاد کیجئے تو ہم نے دیکھ لیا یہاں پہ تین آ رہا ہے تو ایک آئی انگ تو نیچے تین دیا ہوا ہے نمبر اینڈنگی 3 تین دیا ہوا ہے اور اوپر آ گیا 122 کا فیکٹوریل تو ٹھیک ہے 122 کے فیکٹوریل میں کہیں پہ شنیے بھی تو آئے گا ایک سنکھیہ دس بھی تو آئے گی تو یہاں سے معلوم چل رہا ہے کہ جو یہ اوپر پاور بنی اس میں ہمارے پاس کیسا آئے گا انگ یہ تو لاسٹ میں 0 آ جائے گا اگر ہم اسے اوپر گناہ کریں گے بھاگ کریں گے تو لاسٹ میں کیا جائے گا 0 آ جائے گا اور لاسٹ میں 0 آنے کا مطلب ہے بہت ساری 0 آئیں گے ایک 0 نہیں آئے گا یہ ایسا کچھ آئے گا نمبر 0 0 اور ایسے کچھ نمبر آ جائے گا ٹھیک ہے تو اگر میں 3 کی پاور 0 0 کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ اس طریقے سے لکھا ہوا ہے یہ پورا 4 سے بھاجیت ہو جائے گا ٹھیک ہے تو جب 4 سے بھاجیت ہو گیا تو 3 ہمارے پاس یہاں پہ آ رہا ہے اور 4 سے پورا بھا بھاجیت ہو رہا ہے تو ہمارا اتر کیا آ رہا ہے ایک آئی انگ کیا آ رہا ہے ایک آ رہا ہے تو میرا اس کا آنسر آ گیا ایک اتر آ گیا ایک تو تھوڑا سا یہ کنسیپٹ دھیان میں رکھیں اور یہ ٹیبل آپ کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے امپورٹنٹ اور ہم نے آپ کو پہلے سمجھا دیا کہ یہ کیسے ٹیبل بنایا ہوا ہے اور اس کے اوپر سے ہم نے چار یہاں پہ کوشن لے لیے ادھاران لے لیے ایک اور ویڈیو لیں گے اس میں ہم ادھارانوں کو اور سمجھیں گے تو چینل کو شیئر کریں سبسکرائب کریں